موسیقی وہ بادشاہ ہے کہ جو ہر وقت عبادت میں رہتا تھا اس کے باوجود میرے اور آپ کے بادشاہ میں اپنے آپ کو فسٹ انکلیوڈ کرتا ہوں میری ذات خود اس میں شامل ہے لیکن افسوس کے سوا ہمارے پاس ہے کچھ نہیں جب میرا اور آپ کا بادشاہ جو ہر وقت عبادت میں رہتا ہے نماز اثر گئی مولا مغموم ہو گئے پریشان ہو گئے یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آج ہم علی علی کرتے ہیں علی سے محبت کرتے ہیں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بلکہ دس دس سال کی نمازیں ہماری قضاں ہیں ہم نے مغموم ہونا تو در کنار ہے ہم نے کبھی فقر بھی نہیں کیا کہ ہماری نماز چھوٹتی ہے اب عرض یہ ہے اور میں عرض کروں کہ بلا بادشاہ علی وہ ہیں کہ ماذا اللہ یہ میں جو عرض کرنے لگوں غور طلب بادشاہ علی وہ ہیں کہ جو ہر وقت فنافل عبادت ہے جن کا ایک ایک لمحہ عبادت میں رہتا تھا اور کبلا میں روایت عرض کروں نزہت المجالس میں یہ روایت ہے علامہ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کبلا بڑی غور طلب روایت ہے علامہ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے بابا کی بارغاہ میں عرض کی یا بابا یا مصطفیٰ اببا جان میں دیکھتی ہوں کہ شب جمعہ علی مرتضی میرے سر کا تاج حسنین کے بابا جان قرآن کے بھائی علی بادشاہ شب جمعہ عبادت کرنے کے بجائے سو جاتے ہیں شاہ جی بہت خوبصورت ہو آئے جاتے ہیں یا رسول اللہ اببا جان شب جمعہ جو عبادت کی رات ہے عبادت کی رات ہوتی ہے اور علی سو جاتے ہیں وجا کے آہے اممہ جی سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آگے سے حضور نے جواب دیا فرمایا میری پیاری بیٹھی اللہ نے شب جمعہ کو علی پر صدقہ کر دی علی پر اللہ نے شب جمعہ صدقہ فرما دی ہے اور پھر یہ ہی نہیں مصطفیٰ نے فرمایا غور کی دیئے علی کی عبادت آج لوگ ہم بات کرتے ہیں تو فتوہ لگاتے ہیں یہ بادشاہ کی بات ہے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی زہرہ سن اللہ نے علی پر شب جمعہ کو صدقہ کر دیا ہے اور شب جمعہ اللہ علی کی روح سے ایک پرندہ تخلیق کرتا ہے کہ اللہ غور طلب بات اللہ علی کی روح سے ایک پرندہ خلق کرتا ہے اور روحِ علی ساتوں آسمانوں پر سیر کرتی ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک فٹ جگہ نہیں بچتی ہے ایک فٹ بھی جگہ نہیں بچتی جس جگہ پر علی سجد کرتے ہیں اے میری بیٹی زہرہ علی بادشاہ کی شب جمعہ تمام آسمانوں پر سیر اور عبادت ہوتی ہے اب سمجھ میں آیا مبر سلونی پر میرے مصطفیٰ میرے مرتضی بادشاہ علی فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی قبلان تفقیدونی کہ پوچھو مجھے علی سے میں علی زمین کے رستوں سے بہتر آسمان کے رستے جانتا ہوں سمجھ آیا بادشاہ علی کی عبادت بادشاہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک آسمان کا ایک فٹ بھی ایسی فٹ ایک آسمان نہیں دو نہیں ساتوں آسمان روحِ علی عبادت کرتی ہے ہر جگہ پر جاتا ہے اب ایمان سے بتائیے یہ زمین آسمان کے مقابلے میں کیا ہے غور کیا گوئی شاید شاید کوئی فزقس پڑھنے والا ہو تو شاید پمائش کر سکے اگر میں مثال دینا چاہوں تو شاید شاید نہ دے سکوں کہ یہ آسمانوں کے مقابلے میں زمین اگر میں کہوں ایک ذرہ ہے اگر میں کہوں کہ ذرہ ہے تب بھی نہیں بنتا کیونکہ پہلے تھا دور اور تھا ہم خطیب خطابت کر کے چلے گئے اب تو سائنس کا دور ہے ذہن میں رکھیں ابھی تک چرنجا عرب سورج دریافت ہو چکے ہیں اور جو میں نے پڑا ہے وہ چرنجا خرب بھی پڑا ہے چوون ففٹی فور سورج ابھی تک دریافت ہو چکے ہیں اور ہر سورج کا نظام شمسی ہے ہر سورج کا یعنی کہ زمین بھی ہے ادارت بھی ہے مریخ سب کچھ ہے اب ایمان سے بتائیے جس آسمان میں اتنے سورج قائم ہوں ان آسمانوں کے چپوں چپوں پر علی نے عبادت کی اب عبادت کی کیسے کی یہ سوچنا انسان انسان کے انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے میں جو عرص کرنا چاہ رہا تھا کہ بادشاہ علی عبادت میں اتنا فنا ہونے کے باوجود میرے بادشاہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں اور غلام علی علی کرنے والا حسن حسن کرنے والا حسین حسین کرنے والا اسے پروائی نہ ہو تو میرا خیال ہے ہمیں سوچنا چاہیے دوستان محترم اور ذہن میں رکھیں آج بڑے بڑے آپ کو بابے ملیں گے بڑے بڑے پیر صاحب ہو ہی نہیں سکتا اور ذہ بھی نہیں دیتا قبلہ اور ذہن میں رکھیں بعض بد وقت میں یہاں تک سنا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کا ماذا اللہ کی تا ہے کہ استغفر اللہ علی بادشاہ تو نماز پر استغفر اللہ یہ بھی ہاں بعض جوہلہ یہاں تک کہتے ہیں کہ علی کو عبادت زہن میں رکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں بادشاہ علی کو ماذا لا عبادت کی ضرورت نہیں تو بعض بد وقت کا عقیدہ ہے یہ زہن میں رکھیں حضرت مقدان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں اور بادشاہ علی ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے کسی کے گھر جا رہے تھے تو راستے میں قبرستان آیا حضرت مقدان فرماتے ہیں بادشاہ علی نے بلند آبا سے کہا السلام علیکم یا احل القبور مقدان فرماتے ہیں مولا نے یہ کہا آگے سے قبر والوں جو مردے تھے اٹھ کے قبروں سے ایک روایت میں اٹھ کے قبروں سے اور ایک روایت میں قبروں سے آباز آئی وَعَلَيْكُم السَّلَام يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ حضرت مقدان فرماتے ہیں کہ میں نے جب قبروں سے یہ آواز سنی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو صفت الہی ہے کہ اللہ مردے سے کہے گا تو مردہ جواب دے گا یہ تو صفت الہی مردے جواب امیر کائنات کو دے رہے حضرت مقدان فرماتے کہ میرے ذہن میں خیال آیا میں اس سوچ میں گم تھا تو بادشاہ علی نے چند قدم چلے اور چلنے کے بعد فرمایا مقدان مولا حکم فرمایا جائے ماز لے کے آؤ مقدان فرما میں جائے ماز وقت نہیں فرمایا مقدان یہی نماز کا وقت ہے مقدان یہی نماز کا وقت ہے بولا نے دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا مقدان کیا سوچتے ہو یہ صفت الہی ہے مقدان ذہن میں رکھنا یہ تو میرے فضائل ہیں صفت الہی اور صفت خالق ہے اے مقدان میں عبداللہ ہوں ذہن میں قیاس بھی نہ آنے دینا کہ میں ماز اللہ فرمایا مقدان میں عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں دوستان محترم تو عرض کر رہا تھا عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ علی فنا فل عبادت ہو گئے ایک ایک لمحہ آگ گئی بادشاہ اس کے باوجود میرے بادشاہ کی اثر گئی تو میرے بادشاہ علی صلی اللہ وآلہ مغموم ہو گئے